میں اپنی ماں اور بہنوں سے ہاتھ جوڑ کر اپیل کر رہا ہوں کہ صدود دین او ایسی موت سے نہیں ڈرتا کیونکہ میری ماں نے مجھے یہ سکھایا ہے میرے مروم والد نے مجھے یہ سکھایا ہے کہ موت سے مکڈر ہو موت کے بعد جب حساب کتاب ہوگا اس کی فکر کرو جب حساب کتاب ہوگا پوچھا جائے گا کہ بتاؤ صدود دین تم کو دنیا میں عزت دی گئی مقام دیا گیا تم نے اس کو کیسے استعمال کیا میں گناہگار ہوں میں کتنا گناہگار ہوں میرا رب جانتا ہے مگر ایک بات تمہارے سامنے ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ میں بے ایمان نہیں ہوں نہ کبھی رہوں گا انشاءاللہ میں نے کبھی بھی اپنی وفاد کے لیے عوام کا سودا نہیں کیا میں اگر راج نیتی میں ہوں تو تجارت کرنے کے لیے نہیں ہوں میں اگر راج نیتی میں ہوں تو دولت کمانے کے لیے نہیں ہوں میں اگر راج نیتی میں ہوں تو غریب اور مظلوم عوام کو ان کا مقام دلانے کے لیے ان کا حصہ دلانے کے لیے ہوں یہی ہم کو سکایا گیا تھا اور ہم کو موت سے زیادہ یہ سوچنا ہے کہ ہم دنیا میں کیا کرے کیسا لے کر کرے کیا کیے کیونکہ سب کا حساب کتاب ہوگا کوئی نہیں بچنے والا ہے سب جائیں گے سب بڑے بڑے مکہ منتری پہلے جا چکے سب جائیں گے ہم بھی جائیں گے مگر انشاءاللہ تعالی جب جائیں گے تو حشر کے میدان میں میں اپنی ماں کو شرمندہ نہیں کروں گا انشاءاللہ تعالی میں اپنے باپ کو شرمندہ نہیں کروں گا انشاءاللہ تعالی وہ اثر کا میدان ہوگا تو حسنین کریمین رہیں گے حوزے کوثر بھی ہوگا انشاءاللہ تعالی میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں ہم کملی والے کی امت ہیں ہم کملی والے کی امت ہیں اور ہم کو درنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے اللہ ہمارے لئے کافی ہے جینے جینگے اللہ کے حکم سے آئے امہ کے پیٹ میں نو مہینے چھے اللہ نے پیدا کیا اللہ نے بڑا کیا اللہ نے خابل بنایا اللہ نے دو مرتبہ ودایت بنایا اللہ نے چار مرتبہ امپی بنایا اللہ نے ہم کو لندن بھیجا کر خانون اور بیرسی کی ڈگری دلائی اللہ نے ہماری جان بچائی اللہ ہی ہم کو آگے لے کر پڑے گا رہے گا نام صرف اللہ کا کسی کا نہیں رہے گا یہ ہمارا معاملہ ہے میرے عزیز دوستو اور بزرگو اسی لئے میں آپ سے اپیل کرنے آئے ہیں خاص طور سے آپ سے بول رہے ہیں کہ آپ متحدہ اپنے اوٹ کا استعمال کریے آپ کب تک دری بچھائیں گے سماج وادی کے لیے کب تک دری بچھائیں گے آپ کیا ملا آپ کو یہاں کے ودایت نے کونسا کام کیا کچھ کام کیا کہیں نظر آئے کہیں تمہاری تکلیف میں دکھائی دیئے کہیں پر موسیقی